موسیقی اسلام علیکم ایرون محمد عبدالباسد یوٹیوب چینل ایہوپ کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے یار آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایڈورٹائیزمنٹ کے حوالے سے جو کہ پنجاب پبلک سروش کمیشن کی جانب سے پبلش کیا گیا ہے اس ایڈورٹائیزمنٹ میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جابز ہیں جو میں آپ لوگ اکساہ تبھی شیئر کروں گا ایف پی ایس سی نے ایک ایڈورٹائیزمنٹ جو شیئر کیا تھا وہ تھا ایڈورٹائیزمنٹ نمبر تھرٹی بائی ٹوانٹی ٹوانٹی تھری اس میں آپ لوگ اکساہ شیئر کروں گا اس میں مختلف قسم کی جابز ہیں اور اگر تو آپ کی ایڈوکیشن میٹرک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ کی ایڈوکیشن انٹر ہے تب بھی آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو یہ جابز آپ کے لئے ہیں سیبل سرویسز کمیشن کے حوالے سے جابز ہیں اور اس میں مختلف قسم کے لیکٹرار اور انسٹرکٹرز ان کو چاہیئے اسسسٹن پروفیسرز بھی ہیں اور جسٹ میل کے لئے ہے ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہے وہ پہلے میں شیئر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہ ہو یہ پبلش ہوا تھا نیوز پیپر میں ٹوئنٹی ٹوئلف ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں ٹھیک ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیڈ ہے وہ ہے پانچ جنری دو ہزار چوبیس اس میں اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اس سے بعد آپ اپلائے نہیں کر سکیں گے اور اس میں سب سے پہلی جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریگولر بیسس پہ ہے اور بی ایس ایٹین سکیل پہ سیونٹین کے لئے بھی ہیں اور ایٹین کے لئے بھی ہیں سیونٹین کی آگے میں آپ لوگ اسے شیئر کرتا ہوں ایٹین کی ابھی شیئر کر رہا ہوں یہ اور اس میں ان کو چاہیے جی سینئر انسٹرکٹر یا اسسٹن پوفیسر میل جسٹ فور میل ہے فی میل کے لئے نہیں ہے یہ جوپس جسٹ فور میل اور بیسک سکیل جو ہوگا وہ ایٹین ہوگا اور ریگولر بیسس پہ ہوگے ٹھیک ہے فرسٹ ون پہ جو بک ہے وہ ہے انگلیش انگلیش کے لئے ان کو ایک اسسٹن پوفیسر چاہیے سوری ایک نہیں ٹھوٹین ٹوٹل ٹھوٹین سیٹس ہیں اور ٹھوٹین جو ہیں اوپن میریٹ ہیں مینورٹی کوٹا جو ہے وہ ڈیرو ون ہے اور اسی طریقے سے اسلامیات کومرس اکنومکس ماتھیمائٹکس سٹیٹسٹکس اور اوپن میریٹ یہ آپ لوگوں سامنے شو ہو رہا ہے ٹوٹل ہیں ون ٹوٹین اور مینورٹی کوٹا ہے اور ٹوٹل پوسٹ جو ہیں وہ ون تھرٹی ایٹ ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ابھی کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ پریسکرائب کوالیفیکشن ایکسپیرینس ایس پر سرویس رولز اس میں ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر تو آپ ایکسپیرینس ہیں آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے تو آپ ضرور اس میں اپلائے کریں فرسٹ ون پہ ہے پی ایچڈی یہ یہاں پہ میں تھوڑا ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو نیکس ریجی ایم فیل اور تھرڈ ون پہ ہے ماسٹر ڈگری سیکنڈ ویان ہونے چاہیے اور ان ریلیونٹ سبجیکٹس جو اوپر جو سبجیکٹس ہیں ان تین ایڈوکیشن والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایٹین سکیل کے لیے اور اس میں ایکسپیرینس یہاں کہاں شو ہو رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے یہ بھی ایکسپیرینس والی ہے اور اس کے ساتھ سیون یئر ایکسپیرینس اس کا سیون یئر ہے اس کا فائیف یئر ہے اور اس کا تری یئر ہے یہ جو انفرمیشن ہے وہ ہے باقی آپ اس کو تھورولی خود بھی پڑھئے ایج ریلیکسیشن انہوں نے دی ہوئی ہے اور پلس ایج جو ہے ٹوینٹی فائیف تو تھرٹی فائیف تو ہے ہی اور ساتھ فائیف یئر جو ہے جنرل ریلیکسیشن ایج ہے جو اس میں جسٹ فر میل پلس ٹیانس جینڈرز ہیں فورٹین جیئرز اور ایس بر گورنمنٹ آف پنجاب نیکسٹ جو ہے وہ ہے جنڈر ڈومی سیل اینڈ پلیس آف پوسٹنگ آپ کی پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی آپ کہاں پہ کام کریں گے وہ چاری انفرمیشن ہے میل انکلیوڈنگ سٹرانس جنڈرز جو آلریڈی میں بتا چک ہوں آپ لوگوں کو ڈومی سیل آپ کا ہونا چاہیے پنجاب پروینس آف پنجاب اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ ہے آپ کی ان کامبرس کالیج اکراس دی پنجاب جہاں جہاں پہ بھی کامبرس کالیجز ہیں پورے پنجاب میں آپ کی وہاں پہ کہیں پہ بھی پوسٹنگ ہو سکتی اس کا جو سلیپ بس ہوگا وہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے ہوگا جو آپ جس سبجیکٹ میں دے رہے ہیں اگر آپ سامیات میں دے رہے ہیں آپ انگلیش میں دے رہے ہیں تو اس میں ایٹی پرسنٹ جو ہوگی پرسنٹیج وہ آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ ہوگی جو ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس آپشنز ہوں گے جرنل نولیج پاکستان سٹیڈیز کرنٹ افیرز جیو گرافی بیسک میتھیمیٹکس انگلیش اردو ایوری ڈی سائنس اینڈ بیسک کیمپیٹر سٹیڈیز ملکہ 20 پرسنٹ اس کا ہوگا اور ایٹی پرسنٹ آپ کا سبجیکٹ کے ریلیٹیڈ ہوگا سو یہ تھیں ایٹین سکیلز کے لیے جوپس اور اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے سیونٹین سکیل کے لیے انسٹرکٹر اور لیکچرار میل اس میں بھی میل جائیں بیس سیونٹین ہوگا اور ریگولر بیسز ہیں یہ بھی کامرس سٹیڈیز کے ریلیٹیڈ ہی ہیں اور اس میں کون کون سے ان کو سبجیکٹس ریلیٹیڈ ٹیچرز چاہیے یا انسٹرکٹرز چاہیے وہ اردو انگلیش اسلامیات کامرس انگلیش شورٹینڈ اکناومکس کیمپیٹر سائنس میتھیمیٹکس اور سٹیٹیسٹکس ہے اور اسی طریقے سے اس میں اوپن میریٹس کی یہ ساری شو ہو رہی ہیں ون بائی ون اسی طریقے سے منارٹی جو کوٹا ہے یہ ہے اور سپیشل پرسن جو ڈیسیبل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کوٹے وہ ہے ان کی سیڈز ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہیں اسی طریقے سے یہ منارٹی کوٹا شو ہو رہا ہے ہر سبجیکٹ کے الگ الگ ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل پوست یہ آپ لوگوں کے سامنے شو ہو رہی ہیں ٹوٹل اوورال جو سبجیکٹس ٹوٹل ملا کے جو پوست ہیں وہ 552 ہیں اور سپیشل کوٹا کی یہ ہے 511 یہ تو بہت نارمل سی انفرمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں شیئر کر چکا ہوں اب آتے ہیں ہم جو امپورٹنٹ ہے پرسکرائب کوالیفیکیشن ایکسویرینس ایس پر سرویس رول اس میں ہے جی فر دی سبجیکٹ آف انگلیش اردو اسلامیات اکناومکس ماتھمیٹکس اینڈ سٹیسٹکس اس میں ماسٹر ڈگری رکارڈ ہے سیکنڈ ڈوی این فرام یونیورسٹی آف ریکنیز بائی دا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن ان ریلیوی سبجیکٹ ٹھیک ہے آپ کی جو بھی ڈگری ہے اسی طریقے سے ماسٹر ڈگری بیزنیس ایڈوکیشن ماسٹر ڈگری ایکناومکس ماسٹر ڈگری بیزنیس ماسٹر ڈگری اکاونٹنگ اور فائنانس اس میں بھی سیکنڈ ڈیوی آف ایڈ بیچلر ڈگری بیچلر بیچلر تو آپ اس کو اپنے طور پر پڑیے اپنی سٹڈی کے حساب سے اپنے سبجیکٹ ماسٹر ڈگری ہے اور بیچ سیکنڈ ڈگری ہیں ان اینی ڈسیپلن فرم اینیویورسٹی ریکنیس بی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن پریفال بل انگلیش اردو اسلامی یاد پاکستان سٹڈی سٹیسٹی سٹیسٹی ماتیمیتک ایکناومکس مارکیٹن لاو مینجمنت کامرس اور انفرمیشن میں نے خود بھی اپلائے کیا اور آپ لوگ بھی اپلائے کریں اگر آپ کی ایڈوکیشن ہے ماسٹر ڈگری سیکنڈ این کیمپیوٹر سائنس اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فارم یونیورسٹی ریکنیز بائی ہائیر ایڈوکیشن کمیشن اس میں اب ہم ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایج کا جو ہے وہ آپ لوگ اکس شیئر کرتا ہوں ٹوینٹی وان ٹو ٹوینٹی ایڈ پلس فائی یر جنرل ایج ریلیکس ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی میل کے لیے ہیں ٹرانس جنر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل اس کی ترٹی تری یر نیکس میں ہے جنر ڈومی سیل اینڈ پلس آف پوستنگ یہ بھی آل موس سیم ہی میل انکلوڈنگ ٹرانس جنر آلیڈی بتا چکا ہوں ڈومی سیل آپ پنجاب میں ہونا چاہیے پروینس آف پنجاب ٹھیک ہے پلس آف پوستنگ جو ہوگی وہ آپ کی ہوگی پنجاب پنجاب کے کسی بھی حصے میں آپ کی پوستنگ ہو سکتی ہے جہاں پہ یہ کامرس کالج ہوگا نیکس جو ہے سیلی پر ریٹن اگزیمینیشن اس میں سیم جیسے میں نے اوپر آپ لوگ بتایا 80% پلس 20% نیچے وہ ہوگا اور جس جنرل نالیج جنرل بھی ہوں گے اور بیسک میتھمیٹکز انگلیش اردو ایری ڈی سائنس اینڈ بیسک کمپیٹر سٹڈیز یہ ہو جائے گا اور 80% آپ کا سبجیک ریلیٹڈ ہوگا بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں 80% آپ کا سبجیک ریلیٹڈ ہوگا جو آپ نے 16 year education میں کافی کچھ نالیز حاصل کیا ہوگا اور 20% جو ہے وہ آپ کا اس ریلیٹڈ ہوگا جنرل نالیج پاکستان سٹڈیز اور کرنٹ افیرز یہ ساری انفرمیشن یہاں پہ انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے باقی اس کی آن لائن آپ لوگ نے ریجسٹریشن کروانی ہے وہ کہاں پہ جائیں گے آپ لوگ یہاں پہ پنجاب پبلک سریرویس کمیشن کی افیشل ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے اور اپلائی آن لائن کریں گے یہاں پہ اور اس میں اپلائی آن لائن کرنے کے بعد آپ اپنا جو سبجیکٹ ہوگا اس کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ کی جو آن لائن پروسس ہوگا وہ سٹارٹ ہو جائے آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ